بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ محترمہ چیئر پرسن صاحبہ جیسا کہ معزز عراقین نے بہت تفصیل کے ساتھ سلاب کی صورتحال پہ اظہار خیال کیا ہے اور اپنی تجاویز دی ہیں میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ یہ دور جدید کی سب سے بڑی کلائمٹ دیزاسٹر اسے کہا جا سکتا ہے جس کا پاکستان نے سامنا کیا ہے اس وقت پوری دنیا میں جو گلوبل وارمنگ کا عمل شروع ہوا ہے جس کی بنیادی وجہ ترقیافتہ ممالک کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ ترقی ہے جس نے کاربن امیشنز کی ہیں پاکستان جس کی ایک فیصد سے کم کاربن امیشنز ہیں دنیا کی فضائی آلودگی میں یا موسمیاتی تبدیلی میں اس کا نہ ہونے کے برابر حصہ ہے لیکن آج وہ آٹھویں نمبر پہ سب سے زیادہ ولنربل ملک ہے کلائمٹ چینج کے لیے اور اس کی وجہ ہمارے خطے کی جیوگرفی ہے ہمارے اس خطے میں جو پہاڑی سلسلہ ہے اور جو ہماری اس خطے کی لوکیشن ہے اور جو یہاں پر سسٹمز ویدر کے ڈیویلپ ہوتے ہیں ان کی حوالے سے اور گلیشئرز ہیں پاکستان is one of the most vulnerable climate change کی وکٹمز کے طور پہ ملک ہے اور یہ جو تباہی اس دفعہ آئی ہے یہ پچھلے طفانوں سے اور سلابوں سے مختلف اس طرح تھی کہ ہم نے پہلے بھی جس طرح دوزار سوپر فلڈ آیا یا پاکستان میں اس کے بعد یا پہلے بھی سلاب آتے رہے تو جناب چیئر پرسن صاحبہ وہ ہمیشہ دریاؤں کے ذریعے تغیانی آتی تھی ہمارے شمالی علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہوتی تھی اس سے دریاؤں میں تغیانی آتی تھی اور نیچلے علاقے اس سے بہت مطلب ہوتے تھے اس دفعہ شمالی علاقوں میں بارش کام ہوتی جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ منگلہ ڈیم جو لائی کے آخر تک تقریباً اس کا ریزروائر بھر جاتا تھا وہ اکتوبر کے مہینے تک پچاس فیصد بھر سکا شمالی علاقوں میں بارش نہیں ہوئی لیکن ہمارے وہ علاقے خاص طور پہ جنوبی پنجاب جنوبی کیپی سندھ اور بلوچستان کے جہاں پر روایتی طور پہ بہت کم بارش ہوتی ہے وہاں پہ غیر معمولی بارش ہوئی اور بعض جگہ پہ سات سو آٹھ سو فیصد تیس سال کے مقابلے میں بارش ہوئی اور اس نے بہت اور یہ اتنی بڑی تباہی تھی وہ بھی اپنے وسائل سے اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا نے پاکستان کی اس تباہی کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کیا قوام و تہدہ کے سیکرٹری جنرل بھی یہاں پر آئے اور انہوں نے بھی دنیا سے کہا کہ اس موقع پر پاکستان کی مدد کرنا کوئی خیرات یا امداد نہیں ہے بلکہ یہ کلائمٹ جسٹس ہے یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اپنی آلودگی کی سزا جو پاکستان کے عوام نے جس کو بھگتا ہے اس کی تلافی کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو جب یہ تباہی آئی تو اس کے بعد فوری طور پر حکومت کی طرف سے جو ادارے ہیں جس میں این ڈی ایم اے ہے اور این ڈی ایم اے سبائی پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ذریعے گراؤنڈ پر موبیلائز ہوتا ہے چونکہ وفاقی حکومت کے پاس وہ اگزیکٹیو عام نہیں ہے کہ وہ برائے راست اس میں کام کر سکے وہ پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ذریعے ان کو بیک اینڈ کے اوپر سپورٹ کرتی ہے لیکن تمام سبائی حکومتوں نے خود کو موبیلائز کیا اور اس کے ساتھ ہی ہماری مضا فاج نے جس میں پاکستان آرمی پاکستان نیوی پاکستان ائر فورس شامل ہیں ان کے بیس ہزار سے زیادہ جوان اور افسر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے اندر مسروف عمل ہوئے پاکستان نیوی کی بوٹس ان سلاب زدہ علاقوں میں گئیں پاکستان ائر فورس کے ہیلیکاپٹرز اور جہازوں نے ریسکیو کا سمان پہنچایا اور پاکستان آرمی کی جوان اور افسران نے طول و عرض میں ریسکیو اینڈ ریلیف کو گراؤنڈ کے اوپر ممکن بنایا اور ریلیف کیمپس قائم کیے تو جو ریسپونس محدود وسائل کے باوجود ہم دے سکے اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے لیکن مجھے یہ اطراف کرنے میں کوئی اس پہ تعمل نہیں ہے کہ جو سکیل آف ڈیزاسٹر تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ حکومت یقیناً بلا شبہ اپنی تمام کوشش کے باوجود سب متاثرین کو کور شاید نہ کر سکی ہو لیکن یہاں پر ہماری ہیومانیٹیرین آرگنائزیشنز ہماری انجیوز ہمارے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے بہت سے لوگ مخیر حضرات نے اور ہمارے سیول سوسائٹی کے لوگوں نے جس میں اوورسیز پاکستانیز بھی شامل ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا جس کے نتیجے میں ہمیں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد ملی جناب چیئر پرسن صاحبہ اسی طرح وزیر آزم نے نیشنل فلڈ ریسپونس کوارڈنیشن کمیٹی سینٹر بنایا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ریلیف ایفٹ ہے فوج کی طرف سے حکومت کی طرف سے وفاقی صوبائی اور انجیوز کی طرف سے اس کو مربوط کیا جائے اور اس کی خود دونوں نے سربراہی کی اور مجھے اس کی نائب سربراہی دی اور ہم ہر روز دس وجہ صبح تمام ایجنسیز کے ساتھ مل کر اس کا جائزہ لیتے رہے اور یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کے ادارے خاص طور پر وزارت کمیونکیشن وزارت پاور نے نہائی تھی ایفیشنسی کے ساتھ ہمارا جو ابتدا میں رابطہ ٹوٹ گیا تھا نیشنل ہائیوے کے نیٹ ورکس متاثر ہوئے تھے بلوچستان صوبے کا رابطہ ملک دیگر حصوں سے کٹ گیا تھا اتنا ہمارے نورت ساؤتھ کنیکٹیوٹی متاثر ہوئی تھی تو انہیچے نے نہائی تھی مستعدی کے ساتھ ان تمام وائٹل لنکس اس کو پندرہ دنوں کے اندر بحال کیا جس سے جو رابطہ ہے وہ منکتہ نہیں ہوا اور ہم ایک کافی جو مسائل پیدا ہو سکتے تھے ہمارے اس کنیکٹیوٹی کے بند ہونے سے سپلائی چینز ڈسٹرب ہونے سے اس میں ہم اس سے بچ گئے اسی طرح ہمارے ریلوے کے میک میں نے بھی دن رات محنت کی اور جو ہمارا ایم ایم ایل ون سیکشن مین لائن ون ہے اس پہ پانی آ گیا تھا اور انہوں نے نہایت محنت کے ساتھ کارگو کو پہلے بحال کیا اور اب پیسنجر ٹرینز کو بھی بحال کر چکے ہیں اسی طرح جو ٹاور سیکشن ہے ہمارے بہت سارے ٹاورز اور گریڈ سٹیشنز متاثر ہوئے دن رات جاک کر انہیں بھی وزارتیں جو بجلی ہے اس نے ان کو بحال کیا اور بلوستان اور دیگر علاقوں کا جو راہا منکتے ہو گیا تھا بجلی کی سپلائی سے اس کو بحال کرنے کے لیے بہت محنت کی جو پائپ لائنز ہیں اس کے لیے پھر ٹیلی کمیونکیشن کے ٹاورز تو تمام ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے نہایت محنت کے ساتھ بہت کام عرصے کے اندر جو ہمارے کنیکٹیوٹی تھی اس کو ریسٹور کیا جس میں ان کی کارکردگی کو تمام ہمارے انٹرنیشنل ڈیولپنٹ پارٹنرز نے بھی سرا ہے اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو ہمارے متاثرین تھے ان کی مدد کے لیے وزیر آزم نے فوری طور پہ بس کے ذریعے ستر عرب کی امداد کو منظور کیا جس میں سے تقریباً اسی فیصد سے زیادہ مستحقین تک پہنچ چکی ہے اور ہر گھرانے کو پچیس ہزار روپیہ جس میں دو ملین سے زیادہ گھرانے ہیں فرام کیا گیا تاکہ وہ اس مشکل کے اندر اپنے لیے کچھ خوراک کا بندوبست کر سکیں اور وہ اس کرائیسس میں اپنے کفالت کر سکیں اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے نو عرب روپے کا جو ویٹ کا سیڈ ہے جو گندم کی بجائی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے فلڈ کے تاثرہ علاقوں میں تقسیر کرنے کے لیے منظوری دی جا چکی ہے اینڈی ایم اے اسی سیکیور کرے گا اور صوبائی حکوم کو کہا کہ وہ اگر اس میں آدھا حصہ ڈالیں وفاقی حکومت بھی آدھا حصہ ڈالے گی اور ہم یہ ان غریب کسانوں کو بیج فرام کرنے کے لیے نو عرب روپےہ صوبوں کے ساتھ مل کر لگائیں گے جس میں سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں نے وفاقی حکومت کی اس آفر سیپٹ کیا لیکن پنجاب اور کیپی کی حکومتوں کو وفاقی حکومت سے سیڈ لینے سے انکار کیا تو ہمیں اس پہ کوئی رانج نہیں ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ پنجاب اور کیپی کے غریب کسانوں میں بھی یہ سیڈ تقسیم ہو جن کا نقصان ہوا ہے البتہ سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں نے اس پہ تفاق کیا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اس میں مفت گندم کا بیج جو ہے نو عرب روپے کی مالیت کا وہ تقسیم کریں گے تاکہ گندم کی بجائی ہو سکے اسی طرح میں یہ بات بھی ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا کہ سلاب کے بعد ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ وبائی بیماریاں پھیل سکتی ہیں تو اس کو بھی ان ایف آر سی سی کے زیرے تمام پورے ملک کے اندر کارڈنیٹ کیا گیا صوبائی حکومتوں نے اپنی محکمہ سید کی ٹیموں کو موبیلائز کیا ہم نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایج پارٹنرز کے ساتھ مل کر ملیریا کو روک تھام کے لیے جو کیٹس اور دوائیاں درکار تھیں اسی طرح موسکیٹو نیٹس درکار تھے اور دیگر جو بچوں کے لیے دوائیاں درکار تھیں کولرا کے پھیلاؤ کے روکنے کے لیے بہت بڑی حد تک الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ اس وقت خطرہ تھا کہ سلاب کے بعد ڈینگی ملیریا کولرا اور یہ بیماریاں بہت بڑے پیمانے پہ پھیل سکتی ہیں لیکن ان کو محدود کرنے میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں جس کے لیے ہم ان ڈاکٹرز کو اور ان پیرامیڈیکل سٹاف کو اور خاص طور پر ہمارے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں چند بیرون ممالک سے بھی ڈاکٹرز کی ٹیمیں آئیں سب نے بڑی محنت کی ہم نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے محکمہ سہت کو بھی کہا میں ان کے چیف سیکٹریز کا مشکور ہوں کہ انہوں نے چند ٹیمیں سندھ اور بلوچستان کے اندر بھیجیں اور اس طرح ہم کافی حد تک ہیلتھ کے کرائیسس کو کنٹرول کرنے پہ کامیاب ہوئے اسی طرح پاک فوج نے دو سو چوراسی کلیکشن پوائنٹس پورے ملک کے اندر قائم کیے جس میں لوگوں نے بڑی فراخدلی کے ساتھ اتیاد دیئے لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا یہ مسئلہ تھنڈا ہو گیا ہے اب یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو پچھلے چند دنوں سے اس کے اندر بہت کمی آ گئی ہے اب لوگ تھنڈے ہو گئے ہیں لیکن موسم تھنڈا ہو گیا ہے لوگوں کو تھنڈا نہیں ہونا چاہیے لوگوں میں گرم جوشی ہونی چاہیے تاکہ وہ ان لوگوں کو موسمیں سرما سے بچا کے لیے کیونکہ وہ ابھی بھی گھروں کے بغیر ہیں تقریباً دو ملین گھر لوگوں کے تباہ ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی آبادکاری کرنی ہے اور ابھی ان کو تھنڈ سے بچنے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے تو لہٰذا کمبل اور لحاف کے عطیات لوگ سلاب زدگان کے لیے دیں تاکہ ہم ان کو سردی سے محفوظ رکھ سکیں اور ان کی مدد کر سکیں اسی طرح میں ایک بات اور جو جناب چیر پرسن صاحبہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اتنی بڑی پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اس پر ایک اہم بات یہ ہے کہ دو ہزار دس میں جب سلاب آیا تو دو ہزار تیرہ میں ہماری حکومت جب پچھلی آئی تو ہم نے نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان پہ کام شروع کیا اور تین سال کی محنت کے بعد چار سال کے بعد بلکہ دو ہزار سترہ میں سی سی آئی سے ایک نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان کی منظوری حاصل کی گئی اور یہ پلان ڈچ کنسلٹنس نے بنایا اور ان کے ساتھ نیس پاک شامل تھا اس میں دس سال کا ایک منصوبہ بنایا گیا کہ ہم دو حصوں میں پانچ سال کا پہلا فیز اور پانچ سال کا دوسرا فیز اس کے ذریعے پاکستان کے اندر توفان سلاب کا جو آئے گا مستقبل میں اس سے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنے دریاؤں کی گزرگاہوں کے ساتھ بند بنائیں گے جہاں پہ آبسٹرکشنز ہیں ان کو کلیر کریں گے چونکہ سلاب کو آپ روک نہیں سکتے لیکن سلاب کی تباہی کو آپ کم سے کم کر سکتے ہیں اگر آپ ریزیلنٹ انفرسٹرکچر بنائیں اگر آپ احتیاطی تدابیر بنائیں تو بڑی ہی سلاب کی تباہ کاری بڑی جا سکتا ہے اس کی مثال دو ہزار دس میں جبکہ ایبن ایک اہائی کم جلاب آیا تھا تو دو ہزار آدھا واقعی نہیں تین گناہ زیادہ سلاب آیا ہے لیکن اموات آدھا گرمنس سو رہی یہ انسانی جاز روکنے میں محیاب ہوئے کہ انڈی ایم اے کے ذریعے ایک ایڈوانس وارننگ سن انتظامی طور پر موجود تھا اور اس کے ذریعے ہم کمیونٹیز کو اور زلے کی انتظامیاں کو بروقت خبردار کرنے میں کامیاب ہوئے تاکہ وہ لوگوں کو سلاب سے نقل مکانی کرنے کی رہنمائی کریں اور اس کو یقینی بنائیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں ہماری تباہکاری بڑی حد تک انسانی امواد کی کم ہوئی جبکہ سلاب کی بہت بڑی انٹینسٹی تھی تو یہ جو ہم نے نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام بنایا دو اور سترہ میں اس کو منظور کیا گیا اس کی تقریباً کل مالیت تین سو چالیس عرب روپے تھی جس میں پچاس فیصد صوبوں نے دینا تھا پچاس فیصد وفا کی حکومت نے دینا تھا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ چار سالوں میں اس کے اوپر ایک روپے خرچ نہیں کیا گیا اسے سرد خانے میں ڈال دیا گیا اگر یہ نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان کے اوپر پچھلی حکومت کام کرتی تو شاید جتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اس کی شدت میں ہم کمی کر سکتے تھے اور اتنا زیادہ زراد کا نقصان نہ ہوتا اور اتنا زیادہ لوگوں کا مالی نقصان اور جانی نقصان نہ ہوتا اور ہم اس پانی کی جو شدت کو کنٹرول کر سکتے تھے لیکن فلڈ پروٹیکشن پلان کو ریویو کر رہی ہیں اور جو بارش کا سلسلہ ایک نیا شامل ہوا ہے چونکہ اس دفعہ تغیانی میں بارش نے زیادہ بڑا کردار ادا کیا ہے سلاب لانے میں اور اس سے فلیش فلڈز آئے پہاڑی علاقوں سے جنہوں نے بلوچستان میں دیرہ غازی خان کے علاقے میں اور نشیبی علاقوں میں بڑی تباہی کی باغات تباہ کیے ان کا نقصان کیا کھیتوں کا مکانات کا اور اس کے لیے صد باپ کے لیے بھی اور پھر جو سندھ اور بلوچستان کے سہرت پہ ایک بہت بڑا سمندر آباد ہو گیا اس کے مستقبل میں روکنے کے لیے ہم اس فلڈ پروٹیکشن پلان کے ذریعے انفرسٹرچر کو ری انجینئر کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام جو ہے یہ سرد خانے میں نہیں جائے گا ہم اس پر عمل کریں گے تاکہ ہم مستقبل کے کلائمٹ چینج کے ڈیزاسٹرز کے لیے پاکستان میں ریزیلینس لے کر آسکیں اور ایڈیپٹیبلیٹی لے کر آسکیں اس کے ساتھ ہی جناب چیئر پرسن صاحبہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبیلائز کیا تاکہ دنیا کے ساتھ مل کر ہم اپنی ریکنسٹرکشن ایفرٹ کو مربوط کر سکیں اور اس مقصد کے لیے وزیر آزم نے نہایت کامیابی کے ساتھ یو این جنرل اسیمبلی کے اندر اس مسئلے کو پیش کیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یو این سیکرٹی جنرل نے اور فرانس کے صدر نے بھی پیش کش کی کہ وہ پاکستان کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس کرنے کے لیے میزبانی کرنے کو تیار ہیں اور ہم نے ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک یو این ڈی پی اور دیگر ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ کا کام مکمل کر لیا ہے جس کے ابتتائی تخمینے کے مطابق تقریباً بتی سرب ڈالر سے زیادہ پاکستان کے ڈیمیجز اور پاکستان کے لاسز کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور اس رپورٹ کو چوبیس تاریخ تک انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا کچھ اس کے شعبے ہیں جن پر ابھی کام جاری ہے اور چوبیس اکتوبر کو اس رپورٹ کے ریلیز ہونے کے بعد پھر ہم اگلے مہینے میں انشاءاللہ ڈونرز کانفرنس کریں گے تاکہ بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہم فنڈ ریز کر سکیں تاکہ پاکستان کا انفرسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے جو پاکستان میں تباہی ہوئی ہے اس کی بحالی کے عمل کو جلد از جلد مکمل کیا جا سکے اسی طرح حکومت لائیولی ہودز کا جو نقصان ہوا ہے اسے پورا کرنے کے لئے بھی اس کے ساتھ جتنے بھی ہم زیادہ سے زیادہ سائل ہمارے ممکن ہو سکیں ہم باہم پہنچائیں اور ان کی مدد کر سکیں میں اس موقع پہ جناب چیر پرسن صاحبہ یہ کہوں گا کہ ابھی بڑی بات ہو رہی ہے میڈیا کے اندر الیکشنز کی بھی یہ الیکشن ون سائیڈڈ تھا اس لیے کہ ایک جماعت کے لیڈر کے سینے میں انسانیت کا دل نہیں تھا ہم ان الیکشنز میں حصہ لینے کی بجائے اس وقت وفاقی حکومت کی اور ہماری تمام تر توجہ ہماری کی سلاب زدگان کی مدد کے لیے تھی ہم نے اپنی اولین ترجی ان الیکشنز کو نہیں بنایا تھا آپ یقین کیجئے کہ وزیر آزم سے لے کر ان کی پوری ٹیم نیچے تک ہم صبح سے شام تک سلاب کی صورتحال کو مانٹر کرنے میں اور زدگان کی امداد کو کس طرح ہماری صبح ہماری شام صرف ہوتی تھی اور ہم نے یہ سیاست کا عمل جو ہے اس کو اپنی ترجی نہیں بنایا اگر دو چار سیٹیں ہمارے مخالفوں نے لے کر بہت شادیانیں بجا رہے ہیں وہ دل خوش کر لیں اس لیے کہ ان کا مقابلہ ون سائیڈٹ تھا ہماری تمام تر توجہ سلاب کے اوپر تھی اور میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ شخص ایسا ظالم ہے کہ اس کو سلاب زدگان کا دکھ نہیں ہے یہ صبح شام اپنے جلسے کر کے سیاسی مہم چلا رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے امران نیازی نے جلسے کیے ہیں اور جتنا پیسہ ان کے اوپر لگایا ہے شاید جو بیرون ملک سے پیسہ کٹھا کیا ہے وہ بھی سلاب زدگان کے نام پہ جیسے پہلے ہسپتال کا الیکشن میں لگایا شاید اسی پیسے سے یہ الیکشن کی مہم بھی چلی ہوگی چونکہ ماضی تو یہی بتاتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم کے ساتھ ان سلاب زدگان کے ساتھ مزاق کرتے رہے اگر خان صاحب یہ پیسہ سلاب زدگان پہ لگاتے تو شاید دو سے چار زلے مکمل طور پہ بحال ہو جاتے لیکن یہ ان کا فیصلہ ہے ہمیں اس پہ کوئی رگریٹ نہیں ہے چونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ ہم سیاست کی طرف اپنی توجہ نہ کریں ہم اپنی توجہ ہمارا جو ہر منٹ ہے ہمارا ہر گھنٹہ جو ہے وہ سلاب زدگان کے لیے ان کی بحالی کے لیے انہیں مزید تباہی سے روکنے کے لیے سرف ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہم نے سرف کیا اور ہمیں اس پہ کوئی رگریٹ نہیں ہے اسی طرح اب جو ہماری فلڈز ہیں اس کے اوپر اپنی ریزیر ایک سٹریٹیجی جو ری کنسٹرکشن کی ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں جس میں سیول سوسائٹی کو بھی شامل کریں گے سٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کریں گے اور جو ہمارے پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کی بھی آراء لیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی جو ڈونرز کانفرنس ہے اس سے پہلے پاکستان کی ری کنسٹرکشن سٹریٹیجی جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ دنیا اس میں ہماری مدد کر سکے یہاں پر ابھی یہ بات ہوئی کہ زراد کے اوپر توجہ دینی چاہیے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ زراد پاکستان کی بیک بون ہے اور اس کے لیے وزیر آزم نے نہایت محنت کے ساتھ اپنی ٹیم کے ذریعے ایک پیکج کا تائین کیا ہے اور انقریب ایک کسان کنونشن کے اندر وزیر آزم کسان کسانوں کے لیے اس پیکج کا اعلان کریں گے تاکہ ہم پاکستان کو زراد کے اندر خود کفیل کر سکیں چیئر پرسن صاحبہ دوزار اٹھارہ میں جب ہم نے حکومت چھوڑی پاکستان گندم میں خود کفیل تھا پاکستان کپاس میں خود کفیل تھا پاکستان چینی کے اندر خود کفیل تھا بیس سو بائیس میں جب ہمیں حکومت ملی پاکستان گندم بھی امپورٹ کر رہا ہے پاکستان چینی بھی امپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کپاس بھی امپورٹ کر رہا ہے یہ ہے اس ترقی کا اصلیت جو روزانہ ڈنڈورہ پیٹا جاتا ہے اور میں آپ کو اپنی وزارت کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ میں ہم نے ایک ہزار ارب کا ترقیاتی بجٹ چھوڑا تھا آج بیس سو بائیس میں جب ہم آئے تو چار سالوں کے بعد وہ اٹھارہ سو یا دو ہزار انہیں کی بجائے پانچ سو پچاس ارب رہ گیا تھا بھئی اگر ترقی ہوئی تھی تو یہ ڈیویلپمنٹ بجٹ میں بھی ترقی ہونی چاہیے تھی جو ایک ہزار ارب سے کم از کم دو ہزار بائیس سو ارب ڈھائیز ہزار ارب ہوتا لیکن اگر اس ملک کا ڈیویلپمنٹ بجٹ جو بائیس کروڑ لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے وہ ایک ہزار ارب سے سکڑ کے ساڑھے پانچ سو ارب رہ جائے تو وہ دنیا کا کون سا احمق ہے جو یہ کہے گا اکستان نے چار سالوں کے اندر ترقی کی نہ صرف یہ جناب چیر پرسن صاحبہ ظلم یہ ہے کہ اپریل میئی جون پچھلے مالی سال کی آخری سہمائی میں ہماری حکومت آنے سے پہلے وزارت خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہم آخری سہمائی کے لیے ایک روپیہ جاری قسط کا نہیں کر سکتے پاکستان کا خزانہ خالی ہو چکا تھا انٹرنلی ہمیں ڈیفالٹ کرا دیا گیا تھا آج امران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے خان صاحب پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پہ تو آپ چھوڑ کر گئے تھے اور اپریل میں صوبہ شام شرطیں لگ رہی تھیں کہ پاکستان دو ہفتے میں یا چار ہفتے میں سری لنکا بنے گا آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے چھے مہینے کے بعد دنیا میں کوئی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے پہ شرط نہیں لگا رہا پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم نے الحمدللہ بچا لیا ہے اور وہ تباہی جو آپ چھوڑ کر گئے تھے اس حکومت نے فیصلے کیے اور میں یہ بات بھی ضرور ایوان کے ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج جس مہنگائی کا ہمیں سامنا ہے وہ کیوں ہے آدھی مہنگائی کا سامنا اس لیے ہے کہ خان صاحب مہنگائی کے جن کو بوتل سے اس وقت نکال گئے تھے جب انہوں نے روپے کو ڈیویلیو کیا اور ایک سو اسی اور اکانوے تک لا کے پھینک دیا تو جب آپ اتنی میسیف کریں گے تو ملک کے اندر افراتِ ذر پیدا ہوگا مہنگائی ہوگی اور دوسری لہر کب آئی دوسری لہر تب آئی جب ہمیں عمران نیازی صاحب کی حکومت کے اور ان کے اپنے دستخطوں سے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معایدے پر عمل کرنا پڑا کیونکہ اس معایدے میں خان صاحب یہ لکھ کر گئے تھے کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل سے سبسیڈی ختم کریں گے اور جب ہم نے آئی ایم ایف سے مذاکرات شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس معایدے کو بحال کرنا ہے تو پہلے اس شرط کو پورا کریں جو آپ کی پچھلی حکومت ہم سے کر کے گئی ہے ہمارے پاس دو راستے تھے یا ہم آئی ایم ایف سے معایدے کو چھوڑ دیتے یا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے کو قائم کرتے اگر چھوڑ دیتے تو ڈیفولٹ ہوتا اس لیے کہ خزانے میں خان صاحب پیسہ ختم کر گئے تھے اور جس کی میں نے مثال دی کہ آخری سہمائی میں زیرو ریلیز تھی ڈیولپنٹ بجٹ کے لیے تو لہٰذا موونگ آؤٹ اف آئی ایم ایف was not a choice اب اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو آئی ایم ایف کہتی تھی کہ ان شرطوں کو پورا کریں جو پچھلی حکومت نے ہمارے ساتھ دستخط کی ہیں انہوں نے کہا ہمیں شوقت ترین کا نہیں پتا ہمیں حفیظ شیخ کا نہیں پتا ہمیں پتا ہے کہ حکومت پاکستان کے وزیر خزانہ نے ہمارے ساتھ یہ دستخط کی ہیں ہمارے ساتھ یہ مانا ہے جب ہم نے وہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بین الاقوامی قیمت کے مطابق کی اس معاہدے کے مطابق تو یقیناً سو روپے کا جب اضافہ ہوگا تو اسے ملک کے اندر مہنگائی آتی ہے بجلی مہنگی ہوتی ہے اس کے اثرات بھی آئے لیکن جون جون ہم معیشت کو مستحقم کرنے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ مہنگائی بھی قابو میں آئے گی اور عمران خان صاحب کے وہ سارے خواب کہ کسی طرح وہ اس حکومت کی معیشت کو ملکی معیشت کو تباہ کر لیں گے ناکام ہوں گے اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے معیدے کو روکنے کے لیے صرف دو لوگوں نے کردار ادا کیا ملک سے باہر بھارت نے اس کی مخالفت کی اور ملک کے اندر عمران نیازی اور اس کی جماعت نے اس کی مخالفت کی تو یہ آج آپ کو پتا ہے کہ ایک پیج کے اوپر اور بھارت اور عمران خان پاکستان کا ایم ایف کا معیدہ روکنے کے لیے ایک پیج کے اوپر تھے تو کون سی آپ حقیقی ازادی کی بات کرتے ہیں پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے ایک ایٹمی طاقت کو کوئی غلام نہیں دیکھ کر سکتا اور ایک ایٹمی طاقت کی طرف کوئی دشمن مہلی نگاہ سے نہیں نظر ڈال سکتا آج پاکستان وہ ایٹمی طاقت اپنے اوپر رکھتا ہے جس کی بنیاد ظلفقار علی بھٹو نے رکھی اور اس کی تکمیل نواز شریف نے کی آج پاکستان کا دفاع ناقابل تسکیر ہے اور اگر کوئی پاکستان کو غلام کہتا ہے تو اس کا اپنا دماغ غلام ہو سکتا ہے وہ اپنی انا کا غلام ہو سکتا ہے پاکستان غلام نہیں ہو سکتا پاکستان ایک ازاد ہے اور اس ازاد پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے پاکستان کے بہادر جوان اور پاکستان کے بہادر فوج کے مسلح فوج کے افسران اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں تو ایک ایسا ملک کیسے غلام ہو سکتا ہے لیکن کسی کی سیاست غلام ہو سکتی ہے اس فورن فنڈنگ کے اس فورن ایجنڈا کے جو اس کو دیا جاتا ہے کہ فورن فنڈنگ لے کر تم اپنے ملک کے اندر انتشار پھلاو تم اپنے ملک کے اندر اداروں پہ تنقید کرو ہر روز پاکستان کی مسلح فوج کے خلاف ایک نیا وار ہوتا ہے ہر روز پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج سے لڑانے کے لیے ایک نئی تدبیر پھینکی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی سیاست ہے ملک کے اندر جو جرمنی میں ہٹلر نے کی تھی ہٹلر نے بھی اپنے عوام کو بے وکوف بنا کے ہٹلر نے جرمنی کی وہ انڈ سے انڈ بجائی کہ آج بھی جرمنی کے لوگ اس کا نام لینا کتراتا ہے آج پاکستان میں ہٹلر کی سیاست زندہ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو جرمنی بنانا چاہتا ہے لیکن اس کی بھول ہے نہ پاکستان جرمنی ہے نہ عمران خان ہٹلر بن سکتا ہے پی ٹی ایم کی اور اپوزیشن اس وقت جو عمران خان کی متحد ہوئی تھی جس نے انہیں کامیابی سے تحریک عدم اعتماد سے نکالا اور آج یہ کوالیشن آف ڈیموکریٹک فورسز ہیں یہ پاکستان کے آئین کو پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کریں گی اور عمران خان کی اس سیاست کی جو ملک دشمنی پر مبنی ہے اس کو انشاءاللہ ناکام کریں گے